بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کیالہ تو واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلے خبر جوزاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میرے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں پچیس دن باقی ہیں مستقل طور پر پاکستان جانا ہے اگر پاسپورٹ تجدید کراتا ہوں تو اس میں کم سے کم دو ہفتے لگیں گے ایکامہ کی مدد بھی ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی کفیل کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدد کم ہونے کی وجہ سے خروج نہائے نہیں لگایا جا سکتا سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا کہ وہ تارکین جو خروج نہائے پر جاتے ہیں ایمیگریشن قانون کے مطابق ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری کم مسکم ساٹھ دن ہونا ضروری ہے خروج نہائے لگائے جانے کے بعد ایکامہ ہولڈر کے پاس ساٹھ دن کی مولت ہوتی ہے اس دوران ان کا مملکت میں قیام قانونی شمار ہوتا ہے تاہم یہ لازمی ہے کہ مذکورہ ساٹھ روز ختم ہونے سے قبل وہ مملکت سے روانہ ہو جائیں مدد ختم ہونے پر سفر نہ کرنے کی صورت میں ایک ہزار ریال جرمانہ آہیت کیا جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ خروج نہائے حاصل کر کے ہی سفر کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ امیگریشن زوابط کے مطابق جوازات کے خودکار سسٹم کے تحت غیر ملکی ایکامہ ہولڈر کے پاسپورٹ میں سار دن سے کم ہونے کی صورت میں فائنل اگزٹ نہیں لگایا جا سکتا خروج نہائے لگانے سے قبل ایکامہ بھی کارابند ہونا ضروری ہے خواہ اس کی مدد میں ایک ہفتہ ہی کیوں نہ باقی ہو خروج نہائے ویزا جاری ہونے کے بعد سسٹم میں کارکن کا ایکامہ آرزی طور پر سیز ہوتا ہے کینسل نہیں ایکامہ ہولڈر کی فائل اس وقت بند کر دی جاتی ہے جب وہ اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے ہوائی اڈے یا بری سردی چوکی پر موجود امیگریشن کاؤنٹر سے ایکزٹ کرنے کے بعد ہی جوازات کے مرکزی سسٹم میں ایکامہ ہولڈر کی فائل کلوز کی جاتی ہے اس سے قبل اسے آرزی طور پر سیز کیا جاتا ہے خیال رہے کہ انگامی حالت میں سفر کرنے کے لیے اگر پاسپورٹ کی ایکسپائری کم ہو اس صورت میں سفارت خانے یا کونسلیٹ سے پاسپورٹ کی مدت میں آرزی طور پر اضافہ کیا جا سکتا ہے جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی تاریخ میں اضافے کا اندراج کرانے کے بعد فائنل ایکزٹ حاصل کیا جا سکتا ہے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں پچیس دن باقی ہیں اس حوالے سے کفیل کا کہنا درست ہے اس صورت میں خروج نہائے ویزا نہیں لگایا جا سکتا اس کے لیے لازمی ہے کہ یا تو پاسپورٹ کی تجدید کی جائے یا اس کی ایکسپائری میں آرزی طور پر اضافہ کر کے اس کا اندراج محکمہ ایمیگیشن اینڈ پاسپورٹ کے سسٹم میں درج کرایا جائے پاسپورٹ کی مدت میں آرزی طور پر اضافہ کرنے کی صورت میں وقت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جس کے بعد خروج نہائے لگایا جا سکتا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ